ایک راجہ کے دروار میں ایک ویپاری صندوق کے ساتھ پہنچا اس نے گروہ سے کہا مہراج میں ویپاری ہوں اور بینا بیج ایم پانی کے پیڑو گاتا ہوں آپ کے لئے میں ایک عطبت اپہار لائے ہوں آپ کے دروار میں ایک سے ایک گیانی دھیانی ہے اس لئے پہلے مجھے کوئی یہ بتائے کہ اس صندوق میں کیا ہے اگر بتا دے گا تو آپ کے یہاں چاکری کرنے کو تیار ہوں سبھاست پنڈیتاں پروہیتاں اور جیوتیسیوں کی اور دیکھنے لگے لیکن ان لوگوں نے سیر جھکا لیے سبھا میں گونو جہاں بھی اپس تھپتے انہیں اس کی چنوٹی سویکار کرنا آوشک لگا انیتہ دروار کی جگہ سائی ہوتی گونو جہاں نے بسواث پروک کہا میں بتا سکتا ہوں کہ صندوق میں کیا ہے لیکن اس کے لئے مجھے رات بھر کا سمائی چاہیے اور ویپاری کو صندوق کے ساتھ میرے یہاں ٹھاہرنا ہوگا صندوق بدلہ نہ جائے اس کی نگرانی کے لئے ہم رات بھر جگے رہیں گے اور ویپاری چاہے تو بہرے دار بھی رکھوا سکتے ہیں سبھی مان گئے اور ویپاری گونو جہا کے یہاں چلا گیا رات بھر دونوں صندوق کی رکھوالی کرتے رہے رات کاٹنی تھی اس لئے کسک آنی بھی چلتی رہی بات چت کے کرم میں گونو جہا نے کہا بھائی کچھ دین پر مجھے ایک ویپاری ملا تھا اس نے بھی یہی کہا تھا کہ بینا بیج پانی کے پیڑ اگاتا ہوں پیڑوں میں بھانتی بھانتی کے پھول کھلتے ہیں وہ بھی رات میں کیا آپ بھی رات میں پیڑ اگا کر بھانتی بھانتی کے پھول کھلا سکتے ہیں اس نے اہنکار سے کہا کیوں نہیں میڑے پیر رات میں ہی اچھے لگتے ہیں اور ان کے رنگ بھرنگے پھول دیکھتے ہی بنتے ہیں یہ سنتے ہی گونو جہا کی آنکھوں میں چمک آ گئے اور وہے نسچت ہو گئے دوسرے دین دونوں دروار میں اپستت ہوئے گونو جہا نے جیب سے کچھ آتیس واجی نکال کر چھوڑی سواسط جھنجلا گئے مہراج کی بھی آنکھیں لال پیلی ہو گئے اور کہا گونو جہا یہ کیا بے وقت کی سہنائی بجا دی سبا کا سامانی سشتہ چار بھی بھول گئے گونو جہا نے واتاورن کو سہج کرتے ہوئے کہا مہراج سروپرطن دھرشتہ کے لیے چھما چھاتا ہوں لیکن یہ میری مجبوری تھی اسی میں ویپاری بھائی کے رہسمائے ترشت کا اختر ہے اس میں ہی بینا جڑ کے بھانتی بھانتی کے رنگوں میں پھول کھلتے ہیں ویپاری آواک رہ گیا اس نے سہمتے ہوئے کہا مہراج انہوں نے میرے گوڑ پرشنوں کا اتر دے دیا ہے پھر اس نے وسم پروبک گونو جہا سے پوچھا آپ نے کیسے جانا کہ اس میں آتیس واجی ہی ہے گونو جہا نے سہجتہ سے کہا ویپاری جب آپ نے یہ کہا کہ بینا بیج پانی کے پیڑ اگتے ہیں اور ان میں بھانتی بھانتی کے فول کھلتے ہیں تب تک تو مجھے سندے رہا پرانتو میرے پوچھنے پر یہ کہا کہ رات ہی میں آپ کی یہ فصل اچھی لگتی ہے تب جرہ بھی سنسے نہیں رہا کہ اس میں آتیس واجی چھوڑ انسامان ہوگا ویپاری مایوس ہو گیا راجہ نے کہا ویپاری آپ کو دکھی ہونے کی جورت نہیں ہے آپ یہاں رہنے کے لئے سوتانتر ہیں پر اپنا کمال رات میں دکھا کر لوگوں کا منورنجن کیجئے گا اگر پردرسن پرسنس نہیں رہا تو پروسکار بھی پائیے گا پر ابھی پروسکار کے حق دار تو گونو جھا ہی ہے تو دوستو آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی کہانی سننے کے لئے ہمارے چینل ایٹو جی ڈی سٹوری کو سبسکرائب کریں دھنیوارد